دو ریال کی ٹوپیاں تین ڈالے پانچ ریال کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ و سلیم و بارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ علمائین اللہ آپ سب کو خوش رکھے امید کرتا آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے حفظ و آمان میں ہوں گے اللہ آپ کو مکہ مدینہ کی جارت نصیب کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس وقت ہے یہ ایسے ہوتا ہے ہمیں بات کر رہا تو بیچ میں سے آواز آگی عورت بھی بچوں کی بچ کہہ رہی تو میں کہہ رہا تھا جیسے ابھی فجر کا ٹیم میں ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو مدینہ مکہ کی جارت نصیب کرے اور یہاں کی افطاری سہری رمضان کی عبادتیں تراوی اللہ آپ کو مکہ میں نصیب کرے اور مسجد نبی میں شہر مدینہ نبی سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آمین کہیں سب اور کیمنٹ بکس میں بھی آمین کہیں اور لکھیں بارک اللہ فیکم اللہ آپ سب کو ہر مسلمان کو یہ جارت نصیب کرے آمین اور یہاں سے انشاءاللہ آپ یہ چلتے ہیں اندر اور قابط اللہ کا آپ کے ساتھ ویو شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ سے بھی ماشاءاللہ فجر ہوئی شبہ کو یعنی میں نے کہا چلو نماز پڑھ کے پھر نکلتا ہوں یہاں سے شہبان پندرہ شہبان کو شبہ کو تو یہاں سے آپ کے ساتھ میں نے دعائیں بھی کی حرم پاک سے اور سب بھائیوں کے لیے جو کمیٹ بکس میں ہمیں کہتے ہیں ہمارے یہیں دعائیں کریں اور عمت مسلمان کے لیے دعائیں کی اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ آپ کو یہاں کا آنا نصیب کرے ہم نے دعائیں کی بہت خوب دعائیں کی کیونکہ یہ منظر ہوتا ہے انسان اوروں کے لیے جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کے اپنی دعائیں قبوت کرتا ہے اللہ آپ کو بھی آنا نصیب کرے یہ ہمارے سامنے ایک منظر ہے جو مجھے آپ سے بتانا ہے کہ یہاں مائے کھڑی ہوئی تھی بزرک تھی وہ کیا کر رہی تھی کبوتر کو دانیں ڈال رہی تھی وہ بھی سہن میں اور نماز کا ٹائم سے اس وقت فجر کا لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے اور کبوتریں گندگی کریں گے کبوتروں کو اسی پاک جگہوں پر حرم کی نماز کے سہن میں نہیں نہیں ڈالیں دانیں کیونکہ ان کے لیے مختصر جگہیں ہوتی ہیں جیسے کبوتر چونک گیا جیادواری سائیڈ ہو گئی وہاں آپ کو دانیں ڈالنے چاہیے یہ سبحان اللہ منظر ہے باب فاد سے اندر جاتے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جیٹ نمبر سیونٹی نائن ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ منظر ہے کہ ماشاءاللہ مجھے سبحان اللہ اللہ Everything مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ المطس Passport قر錄 senses س myślęے جیٹ نمبر آپśmyتنا المتال مقرین بڑی خوشتے ہیں جو وہاں سے آن تک پہنچتے ہیں سبحان اللہ اور بہت بہت دوستے لوگ ترستے مکہ پتینا کے لئے اور اللہ کی قبولیت کے جو پیمات آئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کی بیزے لگ جاتے ہیں ٹکیٹی بن جاتی ہے پولیس جگہ پہنچ جاتے ہیں سبحان اللہ بس ایک بات کہوں کہ راستوں میں نہیں بیٹھا کریں جیسے آزان ہوتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں کہ ہم جو اس جلدی میں واپسی کریں تو راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو پتارہ آگے جائیں آگے جگہ ہوتی ہے راستوں میں کبھی نہ بیٹھیں کیونکہ جو آپ کا راستے بند کر دیں گے جب پیشے نمازی آ رہے ہیں ان کو مجبوراں وہاں روڑوں میں نماز پانی پڑے گی تو کبھی بھی راستے بند نہ کیا کریں ہرم کے اندر مسید نبیوی میں بگی نمو نورا میں کبھی بھی راستے بھی نہ بیٹھا کریں جیسے بھی ہم چر رہے ہیں یہ راستہ ہے تو جگہ آگے ہوتی ہے پاکو چاہیز بثوں میں ہوتے بھی کبھی بھی نہیں ۔ موسیقی 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 یہ لوگ سب بھاڑ کے ماشاءاللہ سیڈیوں کی طرف آگئے ہیں اور ہمارا مقصد تھا کہ ابھی نماز جو پڑھے ہیں حجر کی وہ قابط اللہ کے پاس یہ جنازہ نماز کا بھی بھی اعلان ہوا ہے ہمیں کہہ رہا تھے وہ قابط اللہ کے پاس جا کے فجر کی نماز آدھا کرتا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا نصیب یہیں ہوا ہم نے پڑھی ابھی اتر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مناظر شیئر کریں گے قابط اللہ کے انشاءاللہ وہ لگیا پلاچے کو بندہ کھینچ رہا تھا اور یہاں سے سبحان اللہ منظر ہے قابط اللہ کے اندازہ ابھی جنازہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور میں آپ سب سے کہتا ہوں یہاں اللہ آپ کو نصیب کرے مکہ نہ تو جنازہ نماز نہ چھوڑا کریں اکثر لوگ یہاں کیا کرتے ہیں جیسے ابھی جنازہ نماز ہوتی سنتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں ابھی تو فجر کا ٹائم ہے ابھی تو کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے اس میں عام نمازوں میں زہر اور اسور جیسے ہوتی ہے تو اسہا کی نماز تو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو جنازہ نماز تو اس میں نفر لغم پڑھنا چھوڑ کریں جنازہ نماز پڑھنا لازمی ہے اس کا سواب بہت ہے یعنی اتنا سواب ہے جیسے جب العحض کے جتنے وزن کا سواب ملے جاتو یعنی اتنی نیکی ہیں جب العحض کے وزن کی نیکی ہیں ملے گی تو آدمی پوری زندگی نہیں کما سکتا ہے یہ پرندر کبابیر ماشاءاللہ کبتلہ کے اوپر پیرہ دے رہے ہیں جیسے انگیادہ تو ہوتی یہ گھومتے ہیں کبتلہ کے گھر میں اور اس وقت ماشاءاللہ آوازیں سن رہے ہیں گونج رہی آواز یہ آبابیل کی آواز ہے سبحاناللہ وہ در سے آ رہے ہیں آبابیل وہ دور ہے کبھی نزدیک آتے کبھی دور چلے جاتے ہیں آبابیل سبحاناللہ یہ یہ یا ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھو حجوم آبابیلوں کا سبحاناللہ سبحاناللہ اللہ اللہ کے گھر میں گھومتے رہتے ہیں سبحاناللہ ان آبابیلوں کتنا قصہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے وہ اتنے سالوں سے بھی تک یہی حرم میں ہیں آبابیل یہ وہی آبابیلیں جو انہوں نے اپنی چونچ میں جو پتھری جو ہوتے ہیں کہتے ہیں پتھری اٹھا کے جو کفار مکہ میں بہار رہے تھے مشرقین ان کو جو ہاتھیوں پر انہوں نے ایک ایک پتھری پھینگی تھی ہاتھی دو حصے ہو گئے تھے وہ اسی نسل کے آبابیل ہیں یہ ابھی تک ماشاءاللہ مکہ میں سبحاناللہ بہت پیاری آواز ہیں ان کی مونج رہی ہے یہ منظر ہے بھی فجر کی نما کے بعد سبحاناللہ لوگ ایسی ایسی آوازیں نکارتے ہیں ماشاءاللہ میں کہہ رہا تھا کہ ابھی سبح کے یہ منظر ہیں فجر کے بعد سبحاناللہ بھی روشنی حل کی حل کی ہو گئے یہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو ایسی صبح نصیب کرے مکہ میں ابھی ہر کوئی بس یہ سوچ رہا ہوگا جو بھی حرم جا رہے ہیں وہ یہ سوچیں گے تواب کر لیں مرا کر لیں جو حرم سے آئے بار وہ یہ سوچیں کہ کہیں جائیں ناشتہ کریں کوئی چاہی پانی کوئی پراتا کوئی دھائی پوڑا کوئی کیا کہتے ہیں نان وغیرہ پائے جو کچھ کھائیں جا کے کوئی حلوہ بری ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ منظر ہے ماشاءاللہ اس وقت کے سبحاناللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں یہی چھوچ لیں سبح کو بھائی کچھ اچھا ناشتہ کر لیں کوئی کھا پیلیں کوئی انڈا پراتا ہو گیا کچھ بھی تو بھائی یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو ایسی سبح نصیب کریں ہماری یہی دعائیں اور ہمارے ویڈیو کو آکے شیئر کریں دوستوں میں بھائیوں میں لائک ضرور کیا کریں لائک آپ بالکل کم آتے ہیں اور ہماری ویڈیو اچھی لگتی لائک کریں تاکہ ہمارا حسلہ بڑھے بارک اللہ فکم جو زاکم اللہ خیر جی ابھی جیسے ہم نکلیں وہاں سے باب جیاد اور باب فہد سامنے ہے واشرومن نمبر تین میں نے سوچا یہاں سے نکلتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں شیئر جیاد یہ ہوتل اور یہاں سے آپ کے ساتھ منظر پیش کروں سبحاناللہ تاکہ کبھی آپ آئیں یا اگر آئیں تو یہاں کے ہوتل ہیں اگر آئے دیکھیں گے تو آپ یاد آئیں گے آپ اسکلیوں میں بھومے تھے اگر نہیں اگر آئیں تو اللہ آپ کو نصیب کریں تو آپ یہ روڈیں جب دیکھیں گے بازاریں دیکھیں گے جو راستے میں دکانیں آتی ہیں جب وہاں پائیں گے تو یہ آپ کو کچھ پہچا نہیں پہچا نہیں لگیں گے اور یہاں سامنے ہے آسکریم کی دکان دیکھیں کونے میں اس طرف اگر یہاں آئے تو آپ آسکریم کرا کھائیں ماشااللہ اور راستے کی بازاریں دیکھیں ماشااللہ دیکھتی ہیں اس طرف ماشااللہ یہ دیکھیں ماشااللہ بازاریں 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 ماشااللہ کامی ، بازاریں ماشااللہ یہ طرف یا طرف یا طرف یا روڈی پہنٹیں یہ دیکھیں ماشااللہ بہت ہی ہے ماشاءاللہ راستہ اس پر رشی رہتی ہے سلاة سے بہت ہمارے شام سباناللہ کیوں ہی لوگ حرم کی طرف جا رہے ہیں کوئی واپا جا رہے ہیں حجی و تمرین سباناللہ اس لئے حل چلی رہتی ہے اور اس طرف ٹیکسی والے ماشاءاللہ اپنے روزگار کے لئے نکلے ہیں سبا سبا اللہ سب کو روزی میں بھرکت آتا ہمارے اور یہاں گھاڑیاں بیچ رہی ہیں دس ریال والی اور یہاں ٹوپی آئیں کتنی گئے یہ دو ریال کی ٹوپی ماشاءاللہ دو ریال کی ٹوپی آئیں اور یہاں تسویہ یہ بھی دو ریال کی تسویہ ہیں تین دانے پانچ ریال کے اور یہاں چھوٹے نماز ہلکے والے چھوٹے بلکل یہ جگہیں چھوٹے چھوٹے جا نماز پانچ ریال خمس ریال دس ریال دس ریال کے جا نماز چھوٹے والے بلکل ماشاءاللہ یہ ایسی بازاریں لگتی ہیں بھائی راستوں میں مجھے یہ تار ملکے پیروں میں فس رہی تھی تو من کو اٹھا کے سائٹ کر دوں تاکہ کسی اور کو نہ فسے مجھ کو فس گئی پیروں میں گرنے سے بچ گیا شکر الحمدللہ یہ گاڑی میں رہا ہے اپنے پسنجر لے کے جا رہی ہے یہ ہوتل والے ہوں گے یہ اوپر ان کا ہوتل ہوگا چڑھائی پہ اس طرح ماشاءاللہ اچھا سم کے لیے میں بتا تم آپ کو پانچیس ریال میں پہ آج کل سم آتی ہے ریڈ بل کی جس کے اندر دیکھتا ہوں کتنی جی بی نیٹ ہے اچھا یہاں پہ ریڈ بل کی سم آ رہی ہے تیس ریال کی تین جی بی نیٹ ہے اور دو جی بی شوشل میڈیا پچاس ملٹ ہے سبوہین آج سبوہین مو اچھا دو ہفتے کے لیے اگر مہینے کے لیے لینا ہے ستر ریال کا دس جی بی ڈیٹا اور دس جی بی شوشل میڈیا ڈیرڈ سو ملٹ اور یہ ہے چار ہفتوں کے لیے صحیح ہے پانتیس ریال والا صحیح ہے یہ ہے شرکر ریڈ بل یہ اس طرح اسٹرال لگاتے ہیں راستوں پہ پانتیس ریال کی سمی آپ کے لیے حجمت مرین کے لیے بچوں کے لیے صحیح ہے اگر نیٹ زیادہ یوز کرتے ہیں تو پھر ستر ریال کہہ رہے تھے میرے خواہل میں ستر ریال والا تھا وہ چار ہفتے دس جی بی شوشل میڈیا اور دس جی بی دیٹا یہ تو یہ بھی مطلب ان مراسف تھا جو شوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا آئی مو کرتے ہیں تو اس کے لیے دس جی بی یہ ہے اور دس جی بی شوشل میڈیا یعنی ٹوٹل بی جی بی ہو جاتا ہے نیٹ یہ سہی تھا ماشاءاللہ اچھا راستوں کے کناروں میں دیکھیں اس طرف لوگوں نے حجوم کیا ہوا ہے اور اس وقت سامان بیچ رہے ہیں راستے والا سامان وہ دیکھیں سامنے جوتے بیچ رہی ہے یہ سلوہ دے نیٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ دس ریال کی گھڑی ہیں کوئی بھی لیں دس ریال کی گھڑی ہیں اور اس طرف بھی ہے اس سامان بیچ رہے ہیں دس ریال کی گھڑی پورا یہ اسے راستوں میں ابھی صبح کے ٹیمے ماشاءاللہ بچوں کے چوٹے چوٹے توبیں لے کے ان کے پاس حجوم ہیں یہاں پہ جہاں نماز ہیں ماشاءاللہ یہ جہاں نماز ہیں دس ریال کے پندرہ پندرہ بتا رہے ہیں پندرہ ریال اچھا پندرہ کے جانماز وہ چھوٹے بچوں والے دس ریال والے ہی در ہے رومال ہی رومال کتنے پوچھتے ہیں ہی رومال کتنے پوچھتے ہیں ہاتھ اکام ہاتھ اکام ہاتھ اکام چلو اللہ آپ کو یہاں نصیب کر یہ فنہ دیکھ دیکھ رہے ہیں یہ جیاد الجوار یہ فندق انوار الزیافہ یہ جکھیں ماشاءاللہ بڑی اونچی اونچی بلدیں گے ماشاءاللہ اور یہاں پہ ہی سی راستے بھی میرے خیال میں پاکستانی ایک ہوتل تھی پیچھے وہ رہ گے میں نے آپ کے ساتھ شہر نہیں کر پایا لیکن انشاءاللہ یہ رونکے ہیں جیاد روڑ کی سوالاللہ ماشاءاللہ اور اس روڑ پہ جو رہتے ہیں تقریباً اکثر جو حاجی ہیں وہ انڈینیشن ہیں انڈینیشن ہے نا یوٹیوبر ہے یہ بارک اللہ بک یہ انڈینیشن حاجید ہیں ماشاءاللہ یہ فندق ملاک الجیاد فندق ملاک الجیاد کے پاس ہمیشہ یہاں بس ملتی ہے جو ہمیں لے جاتی ہے عزیزیہ اور محبت الجن اور جنت المالا مسجد جن اچھا یہ آگیا بس اسٹواب ہمارا کہ ہاں سے چڑھیں گے بس پہ ہی ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جگہ مل جائے چونے کدر توس میں ہم بیٹھ رہے ہیں دو میٹر کے لیے کیا حالک دو میٹر کے لیے صرف پانسو میٹر آگے ہم اترنا ہے پھر دوبارہ یہ لوگ ماشاءاللہ موسیقی موسیقی